چائنہ میں اسلام کی تاریخ کافی پرانی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لئے دور دراز کے علاقوں کا سفر گیا تو وہ چائنہ بھی گئے مورخین کے مطابق حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابی تھے جنہوں نے 651 میں دین اسلام کی تبلیغ کے لئے چائنہ کا رخ کیا اور یہاں پر لوگوں کو حق وحدت کا پیغام سنایا اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سن انجام دیا یہاں کے بادشاہ گاؤزانگ نے آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور یہاں پر مسجد کی تعمیر کا حکم دیا یہ چائنہ میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی اس کے بعد وقتاً فوقتاً مسلمان تاجر یہاں پر آتے رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام چاری رہا مگھولز کے زمانے میں دین اسلام کی اشاعت کا کام چائنہ میں تیزی سے ہوا اور کئی لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے مسلمانوں نے چائنہ کے تجارت کو کافی حد تک کابو میں کر لیا تھا اس تبلیغ دین کے انتیجے میں آج چائنہ میں تقریباً دو کروڑ کے نزدیک مسلمان رہتے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کی سب سے زیادہ عبادی زیادہ تر صوبہ زیانگ شانگ میں ہے اس کے علاوہ نو مختلف صوبوں میں بھی مسلمان عباد ہیں چائنہ کے صوبے زیادہ جانگ میں چوبیس ہزار مساجد ہیں جبکہ پورے چائنہ میں پینتیس ہزار کے قریب مساجد موجود ہیں اتکہ مسجد چائنہ کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پر آٹھ ہزار کے قریب لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی کوشنوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ کا نام لینے والے دنیا کے کونے کونے میں عباد ہیں اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونچتی ہیں واضح رہے کہ چائنہ میں بھی مسلمانوں کو دینی سرگرمیوں سے روکا جاتا رہا ہے اور دینی نام جیسا کہ ایمان، قرآن، صدام، اسلام وغیرہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلمان عورتوں پر برکہ کرنے میں پابندی بھی لگائی گئی لیکن باقی مذاہب کے مقابلے میں اسلام کے پیروکار اپنی مساجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور انہیں ایک قدر ازادی ہے کیونکہ چائنہ کے برشندے خدا کو نہیں مانتے اس لئے اللہ کے پیروکار ان کے لیے عجیب سی بات ہے